السلام علیکم دوستو میرے نام ہے علیو میرسہ تمہشے کی طرح مجود ہے ڈاؤد اور آپ دیکھ رہے ہیں کرکٹ کی دنیا پہ الینڈ ڈاؤد شو کیونکہ اس کو دیکھنا تو بلکل بنتا ہے تو بات کا آغاز کرتے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ جو ہمارا ٹاپک رہے گا وہ یہ رہے گا کہ پاکستان کی جانب سے جو فیو جرنلسٹ ہیں اور کچھ کرٹیٹرز ہیں وہ اتنا جیلس کیوں ہو رہے ہیں آئی پیل کو لے کر اور بڑی نیگٹیو نیگٹیو کی جو ہے وہ سٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے اسپیشل ہم بات کریں گے وحید خان کے حوال سے کچھ ان کی سٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے اور کچھ بات کریں گے راشد لطیف کے حوال سے ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آ رہی ہے اس سے پہلے اگر آپ آئیں ہمارے چینل پر نیزشیان کو سبسکرائب کر کے ساتھ لے کے پیلات کو بجانا نہ بھولیے گا تو بات کا آغاز کرتے ہیں جی نمبر وحید خان کو لے کر تو وحید خان کی جانے سے داؤت آئی پیل کے حوال سے ایک بڑی نیگٹیو سٹیٹمنٹ نکل کر سامنے آئی ہے کیا سٹیٹمنٹ ہے وہ دیکھیں علیہ اب اگر آپ یہ آپ دیکھ لیں کچھ ویگز میں دیکھ لیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کافی سارے پاکستان کی کچھ جنرلسٹ ہیں جو آئی پیل کے بارے میں کچھ جی وہ غریب بات کرتے رہتے ہیں جیسے اگر آپ پیچھے اگر تھوڑا راشل لطیف کی بات کر لیں راشل لطیف صاحب نے کہا تھا کہ آئی پیل کی کمپیٹیو کرکٹ نہیں اور آئی پیل میں ہم نے اس بارے میں شو بھی کیا تھا کہ ہم نے بتایا تھا کہ آپ دیکھ لیں دس اووروں میں دو آپ کو تین سپر اوور مل گئے تھے تین چار آپ کو تھیللر میں لوگاتی تو آپ کیا ایکسپٹ کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا چاہ رہے ہیں ابھی میں ان میں سن رہا تھا کل ہی یہ بات ہے کل وہ کہتے ہیں جی ابھی آئی پیل کے جو لاست تین چار میں ہوئے ہیں وہ تو فارملوٹی بforward پور ہونے ہیں کہ انا پوری Wouldn't Skyautre اگر آپ دیکھیں اسڈر speeds دنیا میں اس کے باوجود crowd نہیں آ رہا ہے لیکن جس طرح کا آئی پیل انہوں نے مینج کیا ہے آپ دیکھو کہ وہاں پہ جو سٹار سپورٹس کیونکہ پروڈکشن تو انہی کیا ہے آپ دیکھیں بی سی سی آئی نے جیسے نوائس ڈالا گیا لگے نہیں رہا ہوتا کہ کراؤڈ نہیں بیٹھا تو بھائی اتنا اچھا پروڈکشن چل رہی ہے ہم لوگ ٹی وی پر جو فینس ہیں جوائے کر رہے ہیں انٹرنیٹ میں جوائے کر رہے ہیں ہر جگہ آپ میچے سے جوائے کر رہے ہیں باوجود اس کے آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور آپ بول رہے ہو کہ بھائی صاحب آئی پیل میں کمپیٹیٹیو کرکٹ نہیں ہو رہی تین چار میچز جو ہیں وہ بلکل لاز جو ہوں وہ تھکے ہوئے ہیں انٹرنیٹ لی یہی کیا رہی ہے نا مطلب کہ کوئی بھی وہ فرمالیٹی پوری کیا کانہ پوری کیا ہے پھر وعید سراخان صاحب کی بات آپ کر رہے ہیں تو دیکھیں میں کسی کی پر پرسنل ہی نہیں ہونا چاہیے پرسنل لیکن بات یہ ہے کہ عجیب و غریب سریٹمنٹ جو آپ دیتے ہیں تو عجیب و غریب فیل ہوتا ہے کہ کوئی آپ سر نہ پیار کسی نے کمنٹ کر کے لوگ بتا رہے تھے ہمیں میں نے تو نہیں دیکھا لیکن کمنٹ کر کے بتا رہے تھے وہ کہتے ہیں جی وعید خان صاحب کہتے ہیں جی کہ آئی پیل کے جو فارنر پلئیرز ہیں وہ خالی جو ہے وہ کانہ پوری کیلئے ان کو سلیک کر دیا جاتا ہے یعنی تیم ہے جگہ نہیں بن رہی ہوتی آئی پیل کے بھی کچھ اچھے فارنر پلئیرز نہیں ہیں اوہ بھائی آپ مجھے یہ بتاؤ آئی پیل میں جتنے فارنر پلئیر ہیں دنیا میں کون سی لیگ میں اتنے اچھے پلئیر ہوں گے آسٹریلین کیپٹن یہاں موجود ہے نیوزرین کیپٹن یہاں موجود ہے سعود آفرین کیپٹن یہاں موجود ہے ان کا ٹیس کیپٹن یہاں موجود ہے فاف پہلے تھے کیپٹن وہ موجود ہیں ٹی ٹوینٹی اوڈی آئے کے ڈی کاغ یہاں پہ موجود ہے یار کون سا کپتان یہاں پہ نہیں ہے موجود کون سا پلئیر موجود نہیں ہے کون سا ایسا پلئیر ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ فورن پلئیر جو یہاں پہ موجود نہیں ہے آپ کہتے ہیں جی کہ یہاں پہ فورن پلئیر خالی وہ بس فیلنگ جو کوٹا پورا ہوتا ہے خالی وہ فیلنگ کر رہے ہیں پھر آپ کہتے ہیں آئی پیل کا باولنگ لیول وہ نہیں ہے بھائی بولنگ لیول دیکھو تو سرھی کملیش نگرگوٹی کو دیکھو تو صحیح کہتے ہیں آئی پھر میں بولنگ لیول نہیں ہیا کمیش نگرگوٹی کو تو دیکھو آپ آپ مابی کو تو دیکھو آپ جو ہے وہ نتر جنردین کو تو دیکھو وہ کیسے جاکر مانتے ہیں میں ایک پوری ویڈیو بنائیں گے جس کے پر ہم سے انڈیا کی فیوچر ایک پوری پلین� tip تیار کر لیا ہے انچڈ آنے والا شو اس کے اوپر ہوگا جس میں میں آپ کو بتائیں گے کہ پوری انڈیا کی ریپلیسمنٹ کیسے موجود ہے دیکھیں اب یہ تو میں انڈیا لوکل پلیس کی بات کر رہا تھا اب میں اگر فورنر پلیس کی بات کروں جو بولر ہیں بورٹ شاندار بولنگ کر رہے ہیں انڈیا کے لوکل بمرا جو ہیں چلیں وہ جنگ نہیں ہے لیکن بمرا تو ہے نا ہے تو انڈیا کہی نا تو وہ کیسے اتنی شاندار بولنگ کر رہے ہیں اس کے لئے آپ لے لیں محمد شمی کو لے لیں وہ اچھی بولنگ کر رہے ہیں ایک سے بڑھ کر ایک اچھا بولنگ بولر یہاں پہ موجود ہے پیٹ کمکس ہے پہ موجود ہے ٹھیک ہے ان کو بھی مارک پڑھ رہی ہے کیونکہ انڈیا کا ینگ ٹیلنٹ جو ہے بیٹس میں ہیں وہ رنز بنا رہے ہیں تو بات اتنی سی ہے کہ جب سب رنز بنا رہے ہیں بات آپ کر رہے ہو کہ ٹیلنٹ نہیں مطلب آپ کہتے ہو جی انڈیا میں وہ بولنگ قوالیٹی وہ نہیں ہے اس لئے رنز بنتے ہیں تو بھئی یہ فضول مطلب بات ہے ریڈکولس سٹیٹمنٹس ہیں یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے دیکھو علی سیدھی سی بات ہے اگر کوئی اچھا کر رہا ہے تو آپ کو اپریشیٹ کرنا پڑتا ہے اگر آپ دیکھیں نمبر ون کا مطلب ہے آئی پیل کیونکہ سب سے پہلا ٹورنمنٹ تھا دوہ دار ساتھ نے ٹی ٹونٹی وڈ کپ کھلا گیا اور اس کے بعد آئی پیل پہلا ٹورنمنٹ کھلا گیا ہے فرنچائز کرکٹ میں آئی پیل پہلی ہم سمجھتے تھے کہ شاید بڑی بور سی کرکٹ ہونے والی ہے جیسے کرونا کے بعد کرکٹ ہوتی بھی آ رہی ہے لیکن انہوں نے ایک ایسی نیکس لیول کی پروڈیکشن کریٹ کی کہ اب سب لوگ ان کو کوپی کریں گے ایون کوپی ہو اونرز بھی شروع ہو گیا ہے کہ پہلے کوئی بھی انگلینڈ کرکٹ بورڈ جو ہے وہ نہیں کروا سکا جو پاکستان انگلینڈ کی سیریز تھی یا اور کاوی سیریز ہے اس کو وہ طرح مزے کی نہیں کروا سکا ایک بور سی انہوں نے سیریز کرا گیا ہے سی پیل کے آپ کے پاس ایسیمپل ہے ابھی ویس انڈیس نے کرائی تھی سی پیل بلکل دیکھنے کو دلنے ہی کر رہا تھا کھلاڑی وہاں پہ بھی بڑے اچھے سے موجود ہے لیکن بلکل بورنگ ایک لیگ لگ رہی تھی سی پیل کیوں کیوں کہ اب ہمیں لگ رہا تھا شاید آئی پیل بھی بیسی بورنگ نہ ہو جائے کیونکہ وہاں پہ بھی کیونکہ کراؤڈ نہیں ہوگا لیکن کریٹ دینا پڑے گا انہوں نے کس طرح اس کو اٹریکٹیو بنایا ہے کراؤڈ نوائز ڈالی بھی ہے اور پروپر ڈالا ہے ہر شوٹ پہ جو ہے وہ آواز آتی ہے ایون جب وہ کاؤن ڈاؤن چل رہا تھا اس کا ساتھ کراؤڈ کاؤڈ ڈال دیتے ہیں کوئی اگر نیا بیٹس مین آتا ہے ہاردک آجائے روہت آجائے ویراد کولی آجائے تو ساتھ ساتھ جو ہے وہ آواز بول رہے ہوتے ہیں ویراد ویراد ہاردک ہاردک پولار پولار تو بات یہ ہے کہ انہوں نے پروپر جو ہے وہ آرینج آرینج کیا ہوا ہے یہ چیزیں تھوڑی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو آئی پیل میں انہوں نے فوکس رکھا ہوا تھا لیکن اگر آپ یہ اٹھا کر دیکھیں تو سی پیل میں ہمیں چیزیں بسنگ نظر آرتی بات علی سو باتوں کی ایک بات ہے فضول یہ بات ہے میں بات یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں اگر آپ اپریشیٹ کسی کو کرتے ہونا تو آپ چھوٹے نہیں ہو جاتے آپ چھوٹے آپ پر کچھ چھوٹا نہیں ہو جاتا اگر آپ کسی کو رسپیکٹ دیتے ہو اور اگر آپ اچھے کوچھا بولو گا تو آپ اس میں کوئی غلط بات نہیں کہہ رہے ہیں آپ حقیقت بات کر رہے ہیں اگر آپ اچھے کوچھا نہیں بولو گے تو یہ آپ کو پرنا چلتا ہے کہ آپ کتنے چھوٹے انسان ہو اور میں راشیل لطیف کی بات جیسے میں نے بات کی ہے وہ کہتے ہیں کومیڈیٹیو کرکٹ نہیں ہو رہا اب بندہ کیا بولے آپ اب اندر کی باتیں بندہ بولتے ہو اچھا بھی ان لگتا ہے لیکن حقیقت بار ہمیں بھی پتا ہے آپ سب کو پتا ہے اب دیکھ لیں اب ان کے ڈبل آپ کے ڈیول سٹینڈرٹس آ جاتے ہیں اب پی ٹی ٹی وی کا دیکھ لیں نا اب پی ٹی وی کیونکہ کانٹریکٹ ہو گیا ہے پی سی بی کے ساتھ اب انہوں نے اپنی ڈیول جو ہے وہ کام چلانے ہیں ساتھ پی ٹی وی کے بھی وہ امپلائے ہیں ماں پہ بھی انہوں نے شوز کر رہے ہیں گیم آنے انہوں کا شو ہوتا ہے وہاں پہ بھی شو کرنا ہے یو ٹی پہ بھی شو کرنا ہے پہلے تو ٹھیک تھا لیکن اب جب آپ کے ڈیول کام آ جاتی ہے نا جیسے شوئے بختر کو لے لیں پہلے جب ان کا سسٹم تھا تو ٹھیک تھا جب ان کا آلے لگا کہ میں نے پی ٹی وی میں بھی ساتھ رکھنا ہے کام چلانا ہے تو پھر ان کی سٹیٹمنٹس عجیب و غریب آنا شروع ہو گئی تھی کہ یہ ہو گیا کہ آئی پیل جو ہے وہ خالیس لیے ہو رہا ہے کہ ورلٹی ٹوینٹی خالیس لیے نہیں ہو رہا کیونکہ آئی پیل کی وجہ سے نہیں ہو رہا پھر ایسے ایسے سٹیٹمنٹس تو ہیں وہ آپ عجیب و غریب سٹیٹمنٹس تو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں تو بات یہ کہ اب ان کا بھی ڈیول ہے آپ کا ڈسٹینڈرٹس آ جاتے ہیں کیونکہ آپ کا ایک فائدہ وہاں پر ہے کہ آپ نے جو ہے وہ کھیلنا ہے آپ نے اپنا گیم ہونے گیم ہونے جو شو آتا ہے پی ٹی وی پہ سرکاری ٹی وی پہ وہ آپ نے کرنا ہے تو دیکھیں پھر آپ کے ڈبل فائدے ہو گئے نا تو پھر آپ وہاں پہ پھر آپ خوش کرنے کے لئے سٹیٹمنٹس ایسی دیتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار ہاں جی وہ بھی پارٹی خوش رہے یہ بھی خوش رہے دیکھیں دیکھیں اگر آپ سج کا ساتھ نہیں دیں گے تو پھر آپ کا فائدہ نہیں کیونکہ عوام آپ کو سج سنے کے لئے آتی ہے اور اگر آپ سج کو سج بولو گے اے ٹرث بولو گے تو ہی آپ کو لوگ پسند کریں گے ورنہ جو آپ نے عزت کمائی ہے آپ نے جو کھیلہ ہے جو آپ نے کیا ہے جو کیا ہے وہ سب بھول جائے گا تو سیدھی سی بات ہے باقی وید خان صاحب کے بارے میں تو کیا بندہ بات کھولے ان کو تو کوئی فائدہ ہی ہے ہی نہیں بات کریں گا جب ایک بندے کو یہی بات سمجھ نہیں آ رہی اتنی چھوٹی سی بات ہے وہ یہ بول رہا ہے کہ بھائی آئی پیEL کے فارنڈ پلیس خالی کوٹہہ پورا کرنے کے لئے کھیل رہے ہوتے ہیں ان کی جگہ نہیں ہوتی خالی کوٹہ پورا کرنے ہوتا ہی ہےہ ورنہ کوئی زم لیول کے پلیئر ہیں ہی نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ فارنڈ پلیئر آئی پیEL میں کھیل رہے ہیں وہ دنیا بھارے میں کھیلتے ہیں بس خالی آئی پیل میں بھی ہر ٹیم میں کوئی اچھے پلیئر نہیں ہے تو بھائی ان کو سوال کہ اتنا سے جواب ہے کہ بھائی آپ مجھے بتا دو کین ویلیمسن کونسی دنیا کے ہر لکھ کھیلتے ہیں وارر کونسی لکھ کھیلتے ہیں سٹیون سمید کونسی کھلتا ہے ایرن فنش کونسی لکھ کھلتا ہے میکسویل کونسی ساری لکھ کھیلتا ہے انڈریکلی بات یہ ہے کہ آپ اگر کسی کے اچھے کام کو آپ اچھا کہیں گے تو نیکس ٹیم کوئی آپ کے اچھے کام کو بھی اچھا کہیں گے اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہے خالی آپ کے اپنی ایگو ہوتی ہے کہ آپ ایسی سٹیٹمنٹ دے کے اپنی ایگو کو سٹیٹسفائی کرتی ہو اور اس کے علاوہ اس میں کوئی ریالٹی نہیں ہے کہ آپ کو بڑا کوئی تہلکہ مجھے گا آپ سٹیٹمنٹ دے دو گے آپ کو کوئی 45-45000 لوگ دیکھ لیں گے تو اس میں بڑا کوئی آپ نے کوئی تیر مار لیے صرف آپ کی اس میں آپ کی ایگو سٹیٹسفائی ہوتی ہے اور وہ آپ سج بول کے اگر آپ اپنے ایگو سٹیٹسفائی کر سکتے ہو تو کر لو ایسی سٹیٹمنٹس کا خالی لوگ آپ کا مزاق بڑائیں گے لوگ آپ کو خالی اوٹا سیدھا آپ کو بولیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کریں گے صرف آپ کے اوپر جو جھکتے کرائیں گے آپ کو بڑا بھلا بولیں گے جو آپ نے کہی رئی سعیزت کمائی ہے وہ آپ دھو دو گے تو سیدھی بات ہے اگر آپ نے ایگو سٹیٹسفائی کرنی ہے تو سج بول کے اپنے ایسی ایگو کو لے کر آؤ کہ وہ سج بول کے بھی سٹیٹسفائی ہو اگر ایسے کسی کو قیٹسائز کر کے ی بارل پریئر جو ہیں وہ ایسے ہی ہیں فلان ہے یہ ہے وہ ہے اب دیکھیں ایک چھوٹی سی بات ہے میں اب یہ بات کر رہا نہیں چاہ رہا تھا لیکن اب میں بات کر رہا ہوں یہ بات اب دیکھیں میں نے بھی سنا ہی تھا میں نے دیکھا ہی تھا کمنٹس میں پرکھا تھا وہ کہتے ہیں بھائی خان صاحب جو انہی کے شو میں بات ہو رہی تھی اب یہ رزوان بھائی کا جو چینل ہے رزوان بھائی کا انہیں کہتے ہیں جی یہ دیکھیں جی آئی پیل کی انہوں نے شرٹس پہنی ہوئی ہیں اس طرح کر رہے ہیں شر ہیں ای پیال کی تو دیکھیں یہ فلانہ یہ ہو کہ کو مانا پہنے کی ہیں اب بھی پہنے ہی شرٹس پہنے ہی کے اندیسے وہ میں چلے گئے اتنا کر گئے ہیں بھائی کبر تو آپ بھی کر رہے ہو اب آپ کو اگر شاید لوگ اس طرح نہیں دیکھ رہے کیونکہ لوگوں کو پتہ ہوتا ہے اس کو پتہ ہے اس بندے کا دل کیسا جب آپ بول رہے ہو نا میں بول رہا ہوں انہیں پتہ ہے کہ اس کا اندر سے کیا ہے وہ شوز کو نیکس لیول پر کبر کرتے ہیں وہ اپنی در سے پوری اچھی کوشش کرتے ہیں اور اچھے کام کو بھائی شاہ اب دیکھیں آپ اس کے شرٹ پہنے ہیں کونسی برائی ہے لیکن انہیں نے اس کا بھی شوش ہے چھوڑی ہو بھائی اسو تو شرٹ پہنے ہوئی ہے آئی پل کی شرٹ پہنے ہوئی فرانہ ہو گیا تو بھائی یہ چھوٹی سوچ ہے میں بات بہت کر رہا ہوں نا کہ ایکو اگر آپ ایسے سیٹسفیک کرو گے تو کوئی فائدہ نہیں ہے بل سبسکرائب علی کروارے گے بل آئیکن کو بھی لازمی بجائے گے دعوت کو فالو کرنے سے مجھے اب اسٹر فالو کے انسٹرک میں مجھے تو دعوت کلکٹ کے نیم سے برحال سو باتوں کے آخر میں لازم میں بھی یہی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ سچ کا ساتھ نہیں دیتے تو بات صیدی سے یہی ہوتی ہے کہ لوگ جو ہے نا وہ ٹوٹلی آپ کو پھر جان جاتے ہیں وہ پھر آپ کو جب عوام آپ کے خلاف ہو جائے پبلک تو پھر آپ کو مو کی کھار نہیں پڑتی ہے اس لئے ہمیشہ سچ کا ساتھ دینا چاہیے صحیح ہے تو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پھر آئیے اپسوال ویڈیو کیجئے لائک چینل کو ساتھ میں لازمی سبسکرائب کریں ہمارے فیسلو پیچ کو بھی فالو کریں لنک در ڈسکرپشن مل جائے گا پھر آپ کو سنو دیں کسی نیکس سو اچھی ویڈیو با بائی